اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کو ایک ایپ میں ڈسٹوپ ایپ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ڈسٹوپ ایپ سے مراد میری ہے کہ کوئی بھی جس طرح آپ ویڈس ایپ کا ایپ یوز کرتے ہیں یا گوگل کروم بیسیکلی ایک ڈسٹوپ ایپ ہے یا کوئی بھی آپ جس طرح کا آپ یہ زیم جیسے ہوگا یا او بی ایسٹوڈیو جو بھی ہوگا آپ ڈسٹوپ پر جو ایپ ایپ یوز کرتے ہیں اسے ڈسٹوپ ایپ کہتے ہیں تو بیسیکلی اس کو یوز کیسے کسی کر سکتے ہیں کیسے ویب سائٹ کو ڈسٹوپ پر کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ کوئی ایگزیگیوٹیوٹیبل نہیں ہوگا لیکن یہ ایک ایپ کی طرح کام کرے گا میں بتاتا ہوں فر ایسی پر ایپ میں نے یہ جیٹ جی پی ٹی کا ایک ایپ بنائیا ڈسٹوپ ایپ بنائیا ہے گروم کے تھو تو یہ بالکل ایک ایک ایپ کتنا کامگائے لگ رہے کہ ایک اپ ہے دیسٹو پر اب ہے اس پر کوئی بھی کوئی بھی فیل نہیں آرأہی کی ایک ہے براؤزر میں کھل آئی یہ لگ رہا ہے شهرے تگہ آپ نبی ذم mã تو دن inspector میں نے کھول ہیں تو وہ اب�ق کیا فہلے گاے گا تو یہ ابھی ایک اپ لگ رہے تو بیسیکلی کس طرح آپ کسی بھی ویب سائٹ کو ایک ہوایاتی vi Lew inquiry کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خروم میں جائیں گے اور تو کوئی بھی اپنا جس کو بھی ویبسائٹ کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو کھول لے ہیں آدم نے کھولا ہے صرف اس کا home pageU s کے علاوہ کوئی پویز نہیں کھلا ہے کیونکہ بیسر کی سکیلہ اب کھلتا ہے تو اس کا doing Homepages کھلتا ہے آپ نے کچھ بیزنس پجے کواEric dashboard کے علاوہ کوئی بھی اس کا plate نہیں کھولنا ہے ٹھکیeken HomePages کلابہ توベسیل جب آپ اس کا کھول لیں گے تو آپ نے یہاں پر جانا جا اب 14. بنے ہوئے یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے more tools پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے create shortcut کو ٹھیک ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور آپ نے اس پہ click کر دینا ہے کیونکہ آپ نے اس کو as a window open کرنا ہے آپ نے اس کو browser میں open نہیں کرنا ہے وہ مزہ نہیں آئے گا آپ جو window میں آتا ہے ٹھیک ہے تو ایک app کو دیکھنے میں آتا ہے تو جو ہی آپ click کریں گے آپ پہ ایک app create ہو جائے گا آپ آپ اس کو cross کر دیں گے اور جب آپ desktop پہ جائیں گے تو آپ کا ایک app بن جائے گا جو website کا app تو یہ اتنا صحیح ہے بیسیکلی یہ طریقہ کافی اچھا ہے اور اس میں اتنی محنت نہیں لگتی لیکن میں ایک اگلی ویڈیو لانے والا ہوں جس میں پائیتن کی تروں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک پوری طرح ایک کسی بھی website کو ایک app میں convert کیسے کر سکتے ہیں اور وہ کافی اچھا بھی لگے گا دیکھ رہے میں کیونکہ وہ ایک executable کے تروں بنے گا تو وہ آپ کسی کو share بھی کر سکتے ہیں وہ جو app آپ بنائیں گے اس کے تروں تو لیکن وہ طریقہ تھوڑا بڑا ہوگا تھوڑا complicated ہوگا وہ میں آپ کو پوری ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ نے وہ طریقہ لازمی دیکھنا ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کو رکمنٹ کرنے گا کہ آپ کو وہ طریقہ لازمی دیکھنا ہے اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو وہ طریقہ سمجھاؤں گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اور چینلوں کے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جتنا اسے کیس کو سپورٹ کریں تھینک یو